سکھ درم کے پہلے گرو شری گرو نانگ دیو جی کا ایک ششعہ بھائی مردانہ تھا جو مسلم تھا بھائی مردانہ جی نے گرو نانگ دیو جی سے کہا کہ اسے مکہ جانا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا تھا کہ جب تک ایک مسلمان مکہ نہیں جاتا تب تک وہ سچا مسلمان نہیں کہلاتا گرو نانگ دیو جی نے یہ بات سنی تو وہ اسے ساتھ لے کر مکہ کے لیے نکل پڑے گرو جی مکہ پہنچے تو وہ تھک گئے تھے اور وہاں پر حاجیوں کے لیے ایک ارام گاہ بنی ہوئی تھی تو گرو جی مکہ کی طرف پیر کر کے لیٹ گئے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پیر کس دشاہ میں ہے مسلم درم میں یہ مانتا ہے کہ مکہ مدینہ کی اور پیر کر کے نہیں سویا جاتا ایک مسلم سخز نراج ہو گیا اور کرود سے بولا کہ تو کون ہے جو خودہ کے گرب کی طرف پیر کر کے سویا ہے اس پر گرو نانگ دیو جی نے کہا کہ ہم سبھی بہت تھکے ہوئے ہیں تھکان کے کارن ہم نے نہیں دیکھا کہ پیر کس طرف ہیں شیری گرو نانگ دیو جی نے اس سخز سے کہا کہ آپ میرے پیر اس طرف کر دیں جس طرف خودہ کا گھر نہیں ہے کرود میں آ کر اس ویقتی نے گرو جی کے پیر کاغا کی دوسری طرف کر دیئے اس کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو کاغا اسی دشاہ میں آ گیا تھا اس طرح اس نے کئی بار گرو نانگ دیو جی کے پیروں کو گھمایا لیکن ہر بار کاغا گھوم کر اسی دشاہ میں چلا جاتا یہ دیکھ کر وہ ویقتی گبرا گیا گبراہٹ میں وہ ہاجی اور باقی لوگوں کو بتانے چلا گیا یہ سب سننے کے بعد سبھی لوگ وہاں پہنچے کاغا کے مکھ مولوی نانگ جی سے ملنے آئے گرو جی نے ان سب کو کہا کہ خودہ کیول ایک دشاہ میں نہیں ہے بلکہ ہر دشاہ میں ہے بلکہ ہر دشاہ میں ہے